جامعہ ترمیزی نمبر 2482 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ تمام حلال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے سوائے اس مال کے جو تمیرات پر خرچ کیا جائے اس میں حلال چیزوں پر خرچ کرنا بھی شامل ہے جو اسراف فضول خرچیہ اسراف سے پاک ہے جو تعمیر ضروری ہے اس پر خرچ کرنا اس حدیث میں شامل نہیں ہے بلکہ وہ تعمیر ہے جو ضرورت سے باہر ہو یہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ تمیرات پر خرچ آسانی سے فضول خرچی اور اسراف کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ جو شخص تمیرات پر مال خرچ کرتا ہے اس کا صدقہ دینے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا امکان کم ہے نیز یہ طرز عمل اکثر ایک مسلمان کو لمبی زندگی کی امیدیں اپنانے کی ترغیب دیتا ہے کیونکہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں ان کا قیام بہت مختصر ہے وہ ایک خوبصورت گھر بنانے میں توانائی اور دولت کو زائے نہیں کرے گا لمبی عمر کی امید جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنے ہی کم نیک عمال انجام دیں گے جو اس یقین کے ساتھ انجام دیں گے کہ وہ مستقبل میں ہمیشہ اچھے کام انجام دے سکتے ہیں یہ کسی کو مخلصانہ توبہ میں تاخیر کرنے کا سبب بھی بنتا ہے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ مستقبل میں ہمیشہ بہتر کے لیے بدل سکتے ہیں آخر میں یہ اس دنیا میں اپنے طویل قیام کے لیے زیادہ آرام دے زندگی پیدا کرنے کے لیے دنیا کے لیے مزید کوششیں وقف کرنے کا سبب بنتا ہے غیر ضروری تمیرات میں بہچا کر حصہ لینا انسان کا وقت گزارتا ہے جس کی وجہ سے وہ انتہائی تھکاوت کی وجہ سے نفلی عمال مثلاً روزہ اور رات کی نماز ادا کرنے سے روکتا ہے یہ انہیں اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے سے بھی روکتا ہے آخر کار حقیقت میں غیر ضروری تمیرات میں حصہ لینا کبھی خط نہیں ہوتا مطلب جس لمحے کوئی شخص اپنے گھر کا ایک حصہ مکمل کر لیتا ہے وہ اس وقت تک دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے جب تک کہ سائیکل خود کو دہرا نہ جائے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام چیزوں کے سلسلے میں جو ان کی ضرورت کے مطابق ہے صرف تمیرات پر ہی عمل پیرا رہی تاکہ وہ ان منفی نتائج سے بچ سکیں